اسلام علیکم آج میں وڈالا سندوہ میں آیا ہوں ادھر ایک بہت ہی پرانا کہلے کھنڈرات موجود ہے ان کھنڈرات کی عمر کتنی ہے یا کتنے سال پرانے ہیں یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں یہ ہزاروں سال پرانے ہیں ادھر ابھی آپ کو پیچھے لائی گرونڈ میں کبریں نظر آ رہی ہوں گی لوگوں نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر کے ان کھنڈرات کو یہاں پر کبریں ملانی شروع کر دی ہیں یہاں پر میٹی کے برتن پیالے وغیرہ ٹوٹنے کی جگہ جگہ نشانات موجود ہیں اور یہاں پر یقیناً کوئی بہت بڑی عبادی کوئی موجود تھی یہاں کے یہ کھنڈرات ہیں اور ان کا جو رہن سین ان کا طرز بودھو باش تھا اسے اندازہ ہوتا کہ یہ کافی ڈیویلپ سٹی تھا میں آپ کو اس کی چند چیزیں دکھاؤں گا شاید کوئی آرکیالوجسٹ ہی بتا سکے کہ اصل میں ادھر کیا تھا کتنی پرانی تہذیب ہے میرے خیال میں یہ مہنجو دارو ہڑپا سے بھی کہہ لیں کہ یا تم شابت رکھتے ہیں یا ان جیسی ہی کوئی تہذیب ہے یہ والی تو آپ دیکھیں گے تو آپ کا پتا چلے گا کہ اس میں اصل میں ہیں کیا کیا چیزیں تو آئیں چلتے ہیں کہ سارا قبرستان پیچھے بن چکا ہے ابھی کھندرات کا ادھر سے لوگوں نے اس کو گرانا شروع کر دیا ہوا لوگ اس کو جگہ جگہ سے گرارہے ہیں سارا قبرستان میں تبدیل کر دیا یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کھندرات میں سے دروازے بنے ہوئے ہیں بقاعدہ طور پر اور لوگ اندر گئے ہیں اس کے آگے یہ دیکھیں پتہ نہیں کون سی تہذیب ہوگی جہاں در بس رہی تھی تقریبا ہزاروں سال پہلے ادھر لوگ آئے ادھر رہے اور انہوں نے اپنی زندگی گزاری اس میں کون سی مخلوق تھی کون سے لوگ رہے کون سی سیولائزیشن تھی ہندو تھے مسلم تھے جب کبھی عذاب آیا ہوگا یقیناً اس وقت یہ خوبصورت عبادی بستی تباہ ہوگی ہوگی یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ بلکل تراشا ہوا ہے بلکل اس کی چھانٹ خرانٹ ہوئی ہوئی ہے سارا کسی نے اس کو کر کر کے بنایا ہوئی ہے بڑا ہی زبردست طریقے سے یہ چیز بنی ہوئی ہے اگر اندر ہم جا سکیں اے مشکل اندر میں نہیں جاؤں گا مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے اگر ادھر ریسرچر آرکیالوجسٹ آئیں تو وہ آ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سی سی ویلائزیشن رہ چکی ہے اب یہ اوپر چلتے ہیں دیکھتے ہیں اوپر کیا کیا چیزیں ہیں میں نظر آتی ہوں اس وقت کے زمانے کی بنی ہوئی ہے یہ اینٹیں مٹی کے تلے دفن ہو چکی ہیں اور اپنے باسنیوں کو ڈھونڈ رہی ہیں کہ وہ کدھر ہیں اور ہمیں ادھر کیوں دفن کیا اور یہ مٹی کے برطن اتنے زیادہ تھے ادھر کہ جگہ 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 یہ والی کنکریاں پتھر اور یہ مٹی کے برطنوں کے ٹوٹے ہوئے ذرات پورے کھنڈ رات پہ ملیں گے آپ کو یہ فیملیز آئی ہوئی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے شاید دون کو بھی کسی نے بتایا یہ جنگلی کیکروں نے اس جگہ کو قبضے میں لیا ہوا اس وقت میں ہائٹ پہ آؤں فل ہائٹ پیس کی اور جو تھوڑی اسی جگہ لوگوں نے رہنے دیئے ادھر کھدائی ہو سکتی ہے اور پتہ چل سکتا ہے کہ ادھر کون سی تحضیب ہے وہ یہ شاید یہی جگہ ہے اور شاید وہ بھی جگہ ہے جہاں پہ کبریں بن سکتی ہیں اگر کچھ اس میں دیکھنا ہو تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اگر کھدائی ہو تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون کون سی قسم کی تحضیب ادھر تھی گندارہ تھی ہندو مت تھی بودمت تھی کون سی تھی بزرگوں سے پتہ کریں بزرگوں سے پوچھا جائے تو شروع شروع میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں تقریباً پچاس اکڑ زمین تھی سائڈوں پہ جو بالکل فارغ پڑی تھی اور اسی شہر کی جو باقیات جو یہ ابھی دفن ہو چکا ہے زیر زمین موجود تھی اہدِ رفتہ نے اسے بھلا دیا اور ہر گزرتا ہوا وقت اس کو اس سیولیزیشن کو ختم کرتا جا رہا ہے اگر مہنج دارہ اور ہڑپا کی سٹائل پہ اگر ادھر بھی خدائی کی جائے تو میں وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ادھر سے بڑی ساری سیولیزیشن یا کوئی ایسے ایسٹس بھی مل سکتے ہیں جن کا ابھی معلوم ہونا باقی ہے اینٹیں مٹی کے برطن چھوٹی چھوٹی چیزیں جگہ جگہ بھی تھی پڑی ہیں ہماری گورنمنٹ یا دوسرے لوگوں کی نظروں سے یہ علاقہ اوجل ہے اس میں کام کیوں نہیں کرایا گیا اور کیا وجہ تھی کہ اس کو کھدوایا نہیں کیا اور اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کی گئی یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کے جوابات ملنے ابھی باقی ہیں یہ میں آپ کو ادھر آ کے مجھے میں کوئی آرکیالوجس نہیں ہوں کوئی اس طرح کا ایکسپرڈ نہیں ہوں لیکن میں ادھر آیا ہوں تو مجھے یہ اس کی تباہی بربادی دیکھ کے کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ اس وقت کی سیولائز قسم کی کوئی قوم تھی جس نے اتنا زیادہ کام کیا ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے اینٹیں بنائی ہوئی تھیں مٹی کے برطن بنائے ہوئے تھے اور یقینا وہ اس دور کے بہت ہی ایکسپرٹ قسم کے لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہے اس زمانے میں کیونکہ اگر لوگوں سے پوچھا جائے انہیں پوچھے ہیں کہ یہ کون سی سیولائزیشن ہے تو ادھر کے لوگ مقامی لوگ وہ یہ بتانے سے کاثر ہیں کہ یہ کون سی سیولائزیشن تھی تو ہم یہ ہزاروں سال پرانی کوئی چیز ہے جو دیکھنی باقی ہے دنیا کو پتا چلنی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے یہ دیکھیں اگر اس مٹی کو ہم دیکھیں تو یہ سرخ مٹی ہے جیسے کوئی بھٹی ہے جیسے کوئی گرم کی ہوئی چیز ہے جیسے اس پر کوئی آگ جلائی ہوئی تھی یہ اس میں مٹی کے برطن ٹوٹے ہوئے چیزیں یہ ساری موجود ہیں یہ وڈالا سندوہ زیلا سیالکورٹ میں تحصیل ڈسکا میں یہ مقام ہے اور ہمارے گاؤں رام کے سندوہ سے تقریباً دو کلومیٹر دور ہے اور شہر گجناوالا سے یہ سولہ سترہ کلومیٹر دور ہے اگر ریسرچرز آرکیالوجسٹ اگر اس میں کچھ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں تو ان کو ادھر سے ایک اور تحضیب کا پتہ چل جائے گا اور پاکستان میں ایک اور تحضیب کا نام بھی آنا شروع ہو جائے گا جیسے ہڑاپا اور مہنجو داروں کے کھندرات کی کھدائی ہوئی ہے اسی طرح اگر ان کی کھدائی بھی ہو تو بہت سارا کہلیں کہ ایک نالج لوگوں کو ملے گا کہ ادھر ایک اور تحضیب بھی بستکی کبھی اس جگہ کو اس ہماری دیشی زبان میں تھے کا نام دیا گیا ہے تھے تھے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تھے جو مجھے سمجھا گئے کہ یہ کبھی تھے اب نہیں ہے تو اس کو ادھر والے لوگ پہت بولتے ہیں اس جگہ کو تھے ملکہ یہ تھے اب نہیں ہے تو اس کا میں نے جب بچپن سے ہی نام سنا تھا اس کا نام اس کا جگہ کا نام اسی وقت سے تھے پکارا جا رہا ہے تو اہدر افتہ نے اس سیولیزیشن کو تھے کا نام دیا ہمارے انڈیا سے کچھ لوگ ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں پاکستان میں تو وہ بھی اس جگہ کو یا اپنے بچوں کو جب کبھی گالی دیتے ہو کہتے ہیں تھے ہونے ہیں اس کا مطلب کہ تھے امما دوم ہو چکے ہیں ختم ہو چکے ہیں تو تھے کا مطلب کہ ختم ہو گئے یہ جگہ اس کا نام تھے کا دیا گیا یہ اس وقت کی بنائی ہوئی انٹوں میں سے کچھ ایک انٹ ہے اور کتنی چوڑی ہے یہ ٹوٹی ہوئی ہے حالانکہ سائٹ سے بہت ہی کوئی بڑا سائز ہے اور یہ آپ ایک دیوار دیکھیں یہ کوئی دیوار ہے یہ ادھر سے شروع اور یہ جناب اور یہ یہ کوئی دو فٹ سے بھی بڑی دیوار چوڑی ہے دو فٹ سے بھی چوڑی دیوار ہے محکمہ اثارے قدیمہ آرکیالوجسٹ اگر اپنے فن کا شوق رکھتے ہوں تو ادھر لازمی ویزٹ کریں یہ ساری انٹیں اپنے ہونے کا سبود دے رہی ہیں کہ ہم نے کسی تحضیب کو سہارا دیا تھا یہ آپ انٹ اگر دیکھ سکیں تو اس کی چھڑائی جو ہے اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ اس سٹائل کی بڑی بڑی انٹیں یہ شاید پوری انٹ آئی ہے ادھر تک جا رہی ہے کافی بڑی بڑی انٹیں یہ تقریبا فٹ سے بھی زیادہ چوڑی انٹ یہ تقریباً آٹھ انٹ اور یہ کوئی دیوار سی بنی نظر آ رہی ہے مٹی کے برسن کا پیندہ اسی تحضیب کا اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ وہی مٹی کے برسن یہ وہی مٹی کے برسن بنے اس پر بنے ہوئے نچو نگار یہ وہی انٹیں یہ سارا کچھ سیم اسی طرح زندگانی کا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی بڑی ہی انتہائی طریقے سے یہ دیوار بنائی گئی تھی اور اس کے بعد اسے اپنے انجام کو پہنچنا پڑا موسیقی ایک یہ نمونہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انٹیں ایدر کس طرح سے اس طرح سے انہوں نے انٹوں سے یہ بنایا ہونا تھا اس کو اس طرح سے انہوں نے انٹوں سے اس کو سجایا ہوگا یہ یہ ادھر بڑے بڑے پتھر نہ جانے کہاں سے اور کون لے کے آیا ہے کیا یہ اسی بھٹی کے تیار کرتا ہے یا یہ نے کہیں لاکلر سے فٹ کیا گیا ہے نیچے سارا یہ جو ایریا میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سارا اسی تھے کی نشانی ہے اور وہ آگے تک پھیلا ہوا تھا جس پہ آگے قبضہ ہو چکا ہے آپ گورنمنٹ اگر اس پہ کوئی ایکشن لے تو اس کو واپس بھی لیا جا سکتا ہے واگذار کرائی جا سکتی ہے یہ فرنڈز یہ تھا ہمارا آج کا ایک کیلنگ ہمارے گاؤں کے قریب ایک تاریخی قسم کا ایک ورسہ تھا جس کو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا تو میکنن آپ کو دیکھ کے مزا آیا ہوگا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ادھر کا وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو اس کا ایڈریس بہرہ بتا دیا یہ کون سی جگہ پہ واقع ہے ویڈیو کی اندر آپ جب سنیں گے تو آپ کا سارا پتا چلتے گا ٹھیکیو لائک شیئر اس ویڈیو اور سبسکرائب می چینل میڈیو کیا میند این تیخنالوجی باگرام آتری موسیقی